دوستو پرندے بہت خوبصورت اور پیارے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ان کو اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں لیکن اگر کیا ہو کہ یہی پرندے انسانوں کی جانے لینا شروع کر دیں دنیا میں بہت سے ایسے پرندے پائے جاتے ہیں جو کہ جانونوں کے شکار کے ساتھ ساتھ انسانوں کا شکار بھی کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی چند جانونوں کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چیلنج سبسکر کر دیئے تاکہ ہماری خوصہ افضائی ہو دوستو نمبر دس پہ آتا ہے پیٹو گوئی پرندہ دوستو یہ پیٹو گوئی پرندہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے اور یہ عموما شہروں میں پائے جاتا ہے اس کی خاصیت اس کی سکن میں موجود زہر ہے یہ زہر ایک انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے یہ زہر اس کی جسم میں مختلف طرح کے کیرے مکورے کھانے سے بنتا ہے اگر کوئی انسان اسے شکار کر کے کھا جائے تو کافی حد تک اس انسان کی موت ہو سکتی ہے دوستو نمبر نائن پر آتا ہے بیڈیڈ ویلچر یہ پرندہ بھی بہت خوفنات پرندہ ہے جسے کوئی بھی انسان دیکھ کر ڈر سکتا ہے یہ پرندہ نہ صرف دیکھنے میں خوف زدہ ہے بلکہ اس کا شکار کرنے کا طریقہ بھی بہت خوفناک ہے یہ اپنے شکار کو جس میں بھیر پکریاں اور یہاں تک کے بھیری بھی شامل ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر پہار سے نیچے پھینک دیتا ہے جس سے اس کا شکار مر جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کا مین کھڑاک اس کی نوے فیصد کھڑاک ہڈیوں پر مشتمل ہوتی ہے سچ میں یہ پرندہ بہت ہی خوف زدہ ہے نمبر ایٹ پہ آتا ہے گرینڈ ہورڈ آل یہ لوگ کی سب سے بڑی قسم ہے اس کا عمومہ وزن ایک سے دو کلو تک ہوتا ہے جسم کے باقی حصوں کے مقابلے اس کے پنجوں میں بہت طاقت ہوتی ہے یہ چھوٹے جانوں کے ساتھ ساتھ بڑے جانوں کا شکار بھی کرتا ہے جس میں بھیریں اور بلیاں وغیرہ شامل ہیں یہاں تک کہ یہ بندروں کا شکار بھی کرتا ہے یہ زیادہ تر رات کو اپنا شکار کرتا ہے اور کئی کئی بار تو انسانوں پر بھی حملہ کر چکا ہے شکاریوں کو اس کے گونسلے میں سے بندروں کی کھوپنیاں بھی ملی جو کہ بہت ہی کھوپ سدہ تھی دوستو نمبر ساتھ پہ آتا ہے اسٹریلین میکپائے یہ ایک خوبصورت پرندہ ہے جو کہ زیادہ تر سیڈنی اور اس کے آس پاس کے لاکھوں میں پایا جاتا ہے اور شہروں میں سفر کرتا ہے یہ عام طور پر تو خموش پرندہ ہے لیکن دوستو اس کے خاص سیزن میں یہ بہت ہی خوفزادہ اور بتمیز ہو جاتا ہے اسٹریلیا میں ہر سال کافی لوگ اس کے شکار کا حصہ بنتے ہیں یہ لوگوں کے سر پر وار کرتا ہے اور ان کا سر سکھیمی کر دیتا ہے اس لیے اس کے سیزن میں لوگ ہیلمٹ پین کر چلتے ہیں اور حکومت بھی لوگوں کو ہیلمٹ پینے کی تنقین کرتی ہے تاکہ اس پرندے سے بچا جا سکے لیکن میں یہ پرندہ بہت ہی خوفزادہ ہے دوستو نمبر چھے پر آتا ہے کراؤنڈ ایگل یہ زیادہ تر افریقہ میں پائے جاتا ہے اس کے شکار کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی پرسرار اور خوفزادہ ہے اس کے شکار میں چھوٹے کیرم کورے چھوٹے جانبر اور یہاں تک کے بیر بکریاں اور بلیاں اور بندر ہوگیا بھی شامل ہیں یہ اپنے شکار کو بہت ہی جلدی سے کابو کر لیتا ہے اور پھر اس کو مار کر کھا لیتا ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر پانچ پر پر پرینگن فیلکن ہے جو کہ ایک باز کی قسم ہے اس کے ہنٹنگ سکلز بہت ہی کوفزادہ اور پرسرار ہے یہ دنیا کا تیز ترین باز ہے اس کی رفتار تین سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہے یہ اپنے شکار کو بہت ہی جلدی کابو میں کر لیتا ہے اس کے حملے کرنے کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے اس کے حملے کرنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کیمرے میں بھی سنو مو موشن میں دیکھنا پڑتا ہے دوستو نمبر چار پر ساؤتھرن گیٹ پیٹل ہے یہ ایک سی برڈ ہے اس کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے یہ پینسٹ فٹ کا فاصلہ صرف ایک سیکنڈ میں پورا کر جاتا ہے یہ کیرے مکوروں اور مچھلیوں اور دوسرے جانور وغیرہ کا شکار کرتا ہے اس کے شکار رکھنے تریخہ بھی بہت ہی خوف زیادہ ہے یہ اپنے شکار کو پانی میں ڈبو کر مار دیتا ہے اور پیسے کھا جاتا ہے سچ میں یہ پرندہ بھی بہت ہی خوف زیادہ ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر تین پر میوٹ سوین آتا ہے یہ بھی ایک پرندوں کی قسم ہے یہ زیادہ تر جیلوں، ندیوں اور دریاؤں کے کنارے پر پایا جاتا ہے پرندہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے لیکن دوستو اس کی خوبصورتی بھی اس کی خوفزتی سے کم ہے اس نے کئی دفعہ کتوں اور پلیوں کا شکار بھی کیا ہے یہ کئی بار انسانوں پر بھی حملہ کر چکا ہے یہ اپنے پڑوں کی مدد سے جانوروں کی ٹانگیں توڑ جاتا ہے اور بعد میں ان کو بہوش کر کے کھا جاتا ہے دوہزار بارہ میں شکاگو میں ایک شخص جو کہ ندی میں سفر کر رہا تھا تو وہاں اسی پرندے نے اس شخص کو بہوش کر کے پانی میں ڈبو دیا جس سے اس شخص کی موت ہوگی یہ پرندہ بھی بہت ہی خوبصورتا ہے دو سو نمبر دو پر آتا ہے یورٹمن ہیرو گل یہ بھی ایک پرندوں کی خاص قسم ہے جو کہ سمندر کے آس پاس کے لاکو میں رہتی ہے اس کا سائز بحری بگلے سے کچھ زیادہ ہوتا ہے یہ عام طور پر تو خموشی رہتے ہیں لیکن اپنے سیزن کے دوران یہ بہت ہی خوبصورتا اور چھڑی چھڑے ہو جاتے ہیں کچھ ہی سال پہلے اس پرندے نے ایک گھر پر گھنسلہ بنا لیا اس گھر کے لوگ پورے چھ دن تک اپنے گھر سے بائی نہیں آسکے کیونکہ جب بھی یہ لوگ گھر سے بائی آنے کی کوشش کرتے تو یہ پرندے ان پر حملہ کر دیتے یقین میں یہ بھی بہت خوزدہ لمحہ تھا دوسرے نمر فرس پر ایگل آتی ہے جو کہ بہت عام ہے جو کہ ہر جگہ پائی جاتی ہے اور آپ نے بھی اکثر اس کو دیکھا ہوگا اس کی خاص بات اس کے شکار کرنے کا طریقہ ہے یہ بہت تیزی سے اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے اس کے شکار میں بھیڑ بکریاں بھیڑیے کتے بغیرہ شامل ہیں یہ اپنے شکار کو چیر پار کر رکھ دیتا ہے یقین میں یہ بھی بہت خوزدہ ہے جیسے دوستو کیسی لگی آپ کی ویڈیو اپنے رائے قضاء ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو ضرور کیجئے تاکہ ہماری خوزدہ ہی ہو اللہ حافظ